چلو بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا ہوں بھائی یہ ہے میرا سکول جہاں پہ میں نے فرشت سے لے کے ٹویلتھ تک یہاں تک اپنا سفر طے گئی ہے بھائی بہت کچھ سیکھا ادھر سے اور میرے ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد بہت سی فیسلیٹی ہوئی ہے ہمارے سکول میں بھائی دیکھ سکتے ہیں بھائی نیتن بھائی کی آئی ہے دیکھتے ہیں اب ان کا ریکارڈ کیا کرتے ہیں فرسٹ گین میں ہمارے شبھم بھائی آئے ہیں شوٹے اب آپ کو بھی دکھائیں پورا روبرو کرواتوں اپنا سکول اپنے دوستوں کا میچ پورا گورنمنٹ ہرسکینڈ سکول ڈکھر بھائی یہ ہمارا سکول ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں سکول میں اتنا اچھا تھوٹ لکھا ہے سنگرش کرو اور آگے بڑھو بھائی آیا سیکنڈ آور کروانے نیتن بھائی نے پہلی گین میں فول ٹاس میں چارن دوسری ٹی میں گسہ آ رہا ہے بھائی کہ پہلی گین میں چوکا مات دیا نیتر بھائی نے ہو گئی یہ گم اب ڈونڈ رہے ہیں بھائی بھائی کامرا دیکھ کے پانی کو کھلے ہی چھوڑ دیا بھائی یہ بندہ ہے یہ بندہ بھائی بھائی سٹرگلنگ کر رہا ہے بھائی آخر ملی گئی بھائی ہی علی بھائی ملی گئی بھائی اب آپ نے پرابین بھائی گیا ہے ڈونڈ بیٹن کھیلنے بھائی پہلی گین میں آؤٹ ہونے کے چانچ تھے بھائی کچ چ 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 ہماری کیلشور دیا بھائی کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں نیراش باقی کھلاڑی گسے میں بھائی یہ جیواندان دے دیا پروین بھائی کو پروین بھائی خوش نظر آ رہے ہیں بھائی اور یہ رو رہے ہیں کہ ہماری بیٹنیاں آ جاتی اگر کیچ ہو جاتا کیسا لگا میرے مجاک اللہ پروین بھائی خوش نظر آ رہے ہیں کیا آ رہا ہے بھائی جہیل سے کبھا ہو گے باہر ہیں دو سال کے بعد بھائی ہم انتیار کر رہے ہیں بھائی جہیل کے باہر آنا جلدی جلدی ٹھیک ہے ملاہم سے آؤ مٹھے بھائی مٹھے بھائی مٹھے بھائی جہیل سے کبھا ہو گے بھائی جہیل سے کبھا ہو گے تو آپ کو جب بھی انٹر ہو گے ہمارے سکول میں تو آپ کو یہ دیکھے گا ایک سیکنڈ تھرڈ انتظار کرنے والوں شرک آفیس ہے بھائی یہ پرنسپل میم کا روم ہے اور یہ موٹیویشن تھارڈ بھائی میٹ سٹڈی کرتا تھا نے سکول میں تو ہم اسی ہیڈ پمپ کا پانی پیا کرتے تھے میں اور میرے کلاس میٹ سب بھی اور یہ اب بھی ہمارے جانے کے بعد یہ پارکنگ بنی ہے بھائی اتنی اچھی فلاور لگائے گئے ہیں پیڑ پودے اچھے اچھے لگائے گئے ہیں مروت کا پیڑا بھائی اور یہ آم کا پیڑ بھائی ہمارے سیڈی پلائے کے مونشی سرجی نے لگوایا تھا ہم سے اور آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ سب بھی اس کا فل کھاتے ہیں بھائی اور یہ سیکنڈ گیڑ ہے ہمارے سکول کا اگر کوئی گاڑی اندر لانی ہو تو اس سائیڈ سے آتی ہے بھائی یہ کھلا گراؤنڈ ہے اور یلیونتھ ٹویلتھ کلاس روم آ جاتے ہیں بھائی میں نے اسی روم سے اپنی ٹویلتھ کی تھی بھائی محنت اتنی خموشی سے کرو کہ سفلتہ شور مچا دے یہ تھوٹ ہے بھائی یہ ٹویلتھ سائنس روم ہے بھائی ایڈوگیشن is not the preparation of life ایڈوگیشن is the life itself یہ گیارمی کلاس کا آٹس والا روم ہے بھائی ایک شاتر کا سب سے بڑا مہتوپون گن یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ اپنے ادیابق سے سوال پوشے یہ ٹویلتھ کا سائنس روم ہے بھائی ایڈوگیشن is the better safeguard of liberty than a standing army فجک سلاب ہے اور ساتھ میں سپورٹس روم ہے یہ فنڈا آپ ہی سمجھ لو بھائی ایڈوگیشن is the most powerful weapon which you can choose to change the world جسے ہار کا ڈر رہتا ہے وہ انسان جیون میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ biological lab ہے بھائی سیکس is not in the lines of the hands it is in the suite of the forehead ایک میسٹری لہوہ آگئی بھائی اور بھائی یہ art and craft room at agency یہ بھائی کھیلنے کے لئے روم بنایا گیا ہے اندر تو میں دکھا نہیں سکتا کیونکہ دور بند ہے اور یہ bathroom آگئے ہمارے school girls کے لئے staff female کے لئے bathroom مجھے لگتا ہے بھائی لڑکوں کے لئے آج بھی یہی bathroom ہے ہمارے time پہ بھی یہی تھا لڑکوں کا دکھ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتا کوئی بھائی اور یہ ہمارے school میں banker بنا ہے بھائی یہ banker اس لئے بنا ہے کیونکہ ہمارا گاؤں جو ہے پانچ کلومیٹر area میں آتا ہے بارڈر کے کبھی کبھی ادھر firing کا چانس ہو جاتے ہیں بھائی اس لئے یہ banker بنائے گئے ہیں تاکہ emergency میں بچوں کو ادھر shift کیا جائے تو اس میں لگوگ 300 لگوگ آ جاتے ہوں گے بھائی یہ تھے بھائی 11th اور 12th کے classroom جو میں نے آپ کو روبرو کروا دیئے ہیں اور یہ پیڑ پودے لگائے گئے ہیں گرمیوں میں بھائی بچے ان کے نیچے بیٹھتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے میں نے experience کی ہیں یہ چیزیں اور یہاں پہ تالی کا پیڑ ہوا کرتا تھا بھائی جب ہم میں اور ہمارے دوست سب ہی study کیا کرتے تھے تو ہم یہی پیڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اب یہ پیڑ بھی ٹوٹ چکا ہے یہ ٹنکی بنایا یہ بھائی پانی پینے کے لئے یہ نیلس لگے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ گراؤنڈ اس لئے بنایا گیا بھائی چڑی شکے کھیلنے کے لئے اور یہ پول لگے ہیں نا بھائی خوکھو کے لئے لگے ہیں کبھی کبھی گیمیں بھی ہوتی ہیں ہمارے سکول میں اور بھائی یہ 7th 8th کلاس کی روم ہے اور سامنے جو آپ کو دکھ رہے ہیں وہ 9th اور 10th ساتھ میں لائبریری ہے ساتھ میں staff room ہے یہ تھا ہمارے ڈکھر سکول کا فل ریبیو بھائی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے گورنمنٹ ہائیسٹ کینٹر سکول ڈکھر میں بھائی کمی ہے تو ایک تیچروں کی باقی سب کچھ فیسلیٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بس ایک فیسلیٹی نہیں ہے بھائی جو کی ہمارے ٹیچرز ہیں بھائی ٹیچرز پورے نہیں ہوں گے تو بچوں کی کلاسیں میس ہوتی ہیں بھائی میں نے ایکسپیرینس کی یہ جی چیزیں بھائی اب تو پردشن جوردار سے چلا تھا کھوڑ میں کیا فتا اس کی وجہ سے ٹیچر آئے ہیں ادھر تو مین پرابلم یہی ہے بھائی ٹیچر ہوگی اور باقی سب کچھ ٹھیک ہے بھائی اسی وجہ سے اس سکول میں ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے بھائی جو بچے جو گواں یا کالا کے بچے تھے نا وہ شیفٹ ہوئے ہیں کھڑا سکول میں بھائی کیا کارنے کا میں نے ان سے پوچھا بھائی بولنے ہیں ادھر سٹاڈی نہیں اچھی ہوتی ڈکھر سکول میں سٹاڈی کیوں نہیں ہوتی بھائی یہ ریزن ہے نا ریزن تب بھی یہ ہے ایک تو ٹیچروں کی کمی ہے دوسرا جب کوئی سٹوڈانٹ کو صحیح دشا نہیں ملے گی بھائی وہ ان ایکٹیویٹی کی طرف جاتا ہے بھائی اس لئے بھائی ایک ٹیچرز بہت بڑا ریزن ہوتا ہے سکول میں اگر ٹیچر نہیں ہوگا تو سٹوڈانٹ کی سٹاڈی پہ اثر پڑتا ہے بھائی دوستو یہ تھا میرے گورنمنٹ آسکینٹ سکول ڈککر کا فول رویو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہو تو سسکرائب کریں جلد ہی ملتا ہوں کسی نیکس ایکسپیرینس کے ساتھ اور انٹریسٹنگ کے بلاغ کے ساتھ تب تک کے لئے ہستے رہیے مذکوراتے رہیے بھائی ایک پیچھے بہت اچھا تھا بھائی شنگرس کرو آگے بڑھو سٹرگل لائف بناو بھائی اپنی